دوستو ہم پرتی دن سب سے زیادہ باتیں کس سے کرتے ہیں ماتا پتا پتنی بچے دوست رشتدار کس سے سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں ہم خود سے اور اسے ہم کہتے ہیں سیلف ٹاک دوستو ہم پورے دن بھر میں جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اس سے دہز گناہ زیادہ ہم خود سے باتیں کرتے ہیں ہر کام کرتے وقت ہم خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو کسی بھی سیچویشن میں ہم سوچتے ہیں اور اندر سے جواب آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مائنڈ سیٹ جیسے ایک انشورنس ایڈوائزر ایک میٹنگ میں بیٹھا ہے اور وہیں پر اس کا گھرہک بولتا ہے کہ میں اگلی بار لوں گا تو جو ایکسپیرینس ایڈوائزر ہے جس کو سیلز کا ناللیج یہ وہ سوچتا ہے کہ میں فالو اپ کروں گا اور وہیں پر نیا وہ سوچتا ہے ریجیکشن مل گیا دونوں کے مائنڈ سیٹ میں چینج ہوگا اور اگر مائنڈ سیٹ میں چینج ہوگا تو ریزلٹ میں بھی چینج ہو جائے گا اسی لئے کہتا ہے سکلز جو ہوتی ہے تقنیقیں جو ہوتی ہیں وہ 20% کام آتی ہے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ 80% کام آتا ہے اور یہ سکسسفل لوگوں کی لائف میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم تین تین بہت ہی امپورٹنٹ سیلز مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کرنے والے جو آپ کو پیسے کمانے میں مدد کریں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہیلو فرنڈس آلویز اہیڈ امیشہ کر رہیے دوستو میں امیر جینہال سپیڈ سیلز ان سکسس کوچ دوستو انشورنس سیلز سریز کے 23 نمبر کے ویڈیو میں آپ کا فیر سے سواگت کرتا ہوں امپورٹنٹ ویڈیو جتنے بھی امیر سیلز پرسن ہوتے ہیں ان کی زندگی میں مائنڈ سیٹس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے تقنیق کم مائنڈ سیٹ زیادہ اور ان مائنڈ سیٹ کے کارانی وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے دوستو ایک بار میں گھر پہ ایک سیز کر رہا تھا ایک ڈھولک بجانے والے کی آواز آئی وہ پیسے مانگتے تھے ڈھولک بجا کے میں باہر گیا تو لگ بک سات مکان دور وہ ڈھولک بجا رہا تھا وہ ڈھولک بجا رہا تھا وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا اگلے مکان پہ گیا ڈھولک بجایا وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا اس کے اگلے مکان پہ گیا وہ ڈھولک بجایا وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا انہوں نے جو اور سے آواز دے بھی یا جی اس سمیں بھی کوئی نہیں آیا اس کے اگلے مکان پہ ڈھولک بجایا پھر بھی کوئی نہیں اس کے اگلے مکان پہ ڈھولک بجایا پھر بھی کوئی نہیں چہرہ دیکھ رہا تھا میں اس کا پھر وہ میرے مکان تک آیا میرے گھر تک آیا میں اس سے باتیں کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کتنا سارا ریجیکشن ملتا ہے ان لوگوں پھر بھی یہ بچاتے رہتے ہیں بچاتے رہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ جب آپ ڈھول بچاتے ہو محنت کرتے ہو آن ڈس گھر پر نرانتر ڈھول بچاتے ہو لیکن ریجیکشن ملتا ہے کوئی بھار اگر پیسہ نہیں دیتا تو آپ کو برا تو لگتا ہوگا ڈھول والے نے کہا نہیں لگتا ہے صاحب میں نے کہا کیوں کیوں نہیں لگتا ہے تو انہوں نے بولا کہ ہمیں ہمارے بڑے بڑوں نے کچھ باتیں سکھائیے تین باتیں جسے ہم ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر رکھتے ہیں اور وہی باتیں ہمیں پروتسائید کرتی ہے میں نے بولا کون سی باتیں تو پہلی جو بات اس نے مجھے بتائی وہ بتائی جب ڈھول بچاؤگے تب ہی پیسے کماؤگے صرف سوچتے رہے تو کھالی ہاتھ آوگے دوسری بات ہم نے مجھے بتائی کہ ہر کوئی پیسے نہیں دے گا سبھی کے یہاں ڈھول بچاؤ کہیں سے بھی کوئی بھی پیسے دے گا سبھی کے یہاں ڈھول بچاؤ تیسری بات کبھی کبھی دن کھالی ہوگا کبھی کبھی دیوالی پرتی دن ڈھول بچاؤگے تو گھر آئے گی خوش آلی بس یہی تین باتیں ہم یاد رکھتے ہیں کسی بھی پریستیتی میں ڈھول بچاتے ہیں پیسے نہیں ملتے تو بھی ہم یہی باتیں یاد رکھتے ہیں اور اسی سے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے اور ہم ڈھول بچاتے جاتے ہیں بچاتے جاتے ہیں اور انت میں ہمارے ہاتھ میں پیسہ آ ہی جاتا ہے دوستو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو تین سکسیسفل سیلز مائنڈسیٹ ہے سیلز مائنڈسیٹ مطلب اگر ان کو بھی پیسے مانگنا ہے تو ان تین رول کو فالو کرنا پڑے گا اور دوستو یہی تین رول اور سکسیسفل انسان جو سیلز کی دنیا میں ہائٹ پہ گیا ہے انہوں نے اس تین رول کو فالو کیا ہی کیا ہے دوستو وستار سے بڑھاتا ہوں پہلے نمبر پہ انہوں نے کیا بولا تھا پہلے نمبر پہ انہوں نے بولا تھا جب ڈھول بجاؤگے تب ہی پیسہ کماؤگے صرف سوچتے رہے تو کھالی ہاتھ گھراؤگے دوستو یہ کونسا مائنڈسیٹ ہے یہ مائنڈسیٹ ہے اپروچ مائنڈسیٹ جہاں پر کہا گیا ہے کہ don't assume just ask ایک سیلز پرسن کو اپروچ کرنے کے پہلے سوچنا نہیں چاہیے اور نگیٹیو تو بلکل نہیں سوچنا چاہیے ریسرچ کہتی ہے 95% سیلز پرسن جب اپروچ کرتے ہیں تو خود نگیٹیو باتیں کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں اپنے دماغ کے اندر وہ پیسے نہیں دے گا appointment نہیں دے گا پہلے سے policy ہوگی دوسرے کا customer ہے Corona چل رہا ہے ایسی بہت ساری باتیں اپنے دماغ میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور جو سیلز پرسن کے mindset ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں سوچو مت پوچھ لو سوچو مت پوچھ لو کیونکہ تم نے سوچا اور نگیٹیو سوچا تو پوچھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی جس طرح وہ ڈھول والا بول رہا تھا کہ جب ڈھول بجاؤگے تب ہی پیسہ کماؤگے سوچتے رہے تو خالی ہاتھ گراؤگے اسی طرح ایک سیلز پرسن کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اپروچ کروگے تب ہی پیسہ کماؤگے اگر سوچتے رہے نگیٹیو سوچتے رہے تو خالی ہاتھ گھر آوگے تو یہ mindset ہوتے ہیں سیلز پرسن کو دھیان رکھنا چاہیے سوچو مت پوچھ لو دوسری بات دوسری بات انہوں نے کون سی کی تھی ہر کوئی پیسے نہیں دے گا سبھی جگہ ڈھول بجاؤ کہیں سے بھی کوئی بھی پیسے دے گا سبھی جگہ ڈھول بجاؤ مطلب یہ ہے law of average ہر جگہ آپ کو کرم کرتے جانا ہے ہر جگہ کرم کرتے جانا ہے دنیا کے جتنے بھی امیر سیلز پرسن ہیں ان کا تو اگر آپ law of average دیکھیں گے تو مائنس ون آتا ہے مطلب 100 لوگوں کو اپروچ کی اس میں ایک سے بھی کم ان کی سیلز ہوتی ہے لیکن وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں کیوں بن جاتے ہیں کیوں بن جاتے ہیں کیونکہ وہ 100 to 100 result پر نہیں بھاگتے وہ اپروچ بڑھا جاتے ہیں law of average کو maintain کر لیتے ہیں increase کر لیتے ہیں اور وہاں سے وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور دوستو یہی چیز وہ ڈھول والا بھی بولتا ہے کہیں سے بھی کہیں سے بھی result ملے گا ہمیں اپروچ کرتے جانا ہے ہمیں اپروچ کرتے جانا ہے تیسرا mindset کونسا ہے تیسرا mindset ہے کبھی کبھی دن خالی ہوگا کبھی کبھی دیوالی برتی دن ڈھول بجاؤگے تو اگر آئے گی خوشحالی مطلب law of continuity اس mindset کو بولتے ہیں law of continuity ایک بندہ ہے جسے technique کا جبرجس نولیج ہے best learner ہے implementation بھی اچھا کرتا ہے دوسرا ہے learner کم ہے technique کا knowledge بھی کم ہے بڑت جو پہلا ہے اگر وہ continuity نہیں رکھتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ continuity رکھتا ہے مطلب learning بھی اس کی کمزور ہے technique بھی اس کی کمزور ہے لیکن وہ روز 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 ہارتا رہتا ہے ہارتا رہتا ہے پھر بھی approach approach کرتا رہتا ہے تو جیتے گا کونسا second number والا جیت جائے گا جو knowledgeable بندہ ہے وہ ہار جائے گا دوسرا law of continuity بہت بہت important ہے کبھی کبھی دن کھالی ہوگا کبھی کبھی دیوالی پرتی دن approach کروگے تو گھر آئے گی خوشالی روز approach law of continuity دوسرا جتنے بھی اچھے sales person ہوتا ہے ان کی زندگی میں بھی tough time آتے ہیں بہت ساری preparation کرتے ہیں fail ہو جاتے ہیں بہت ساری technique سیکھتے ہیں result نہیں دیتی ہے fail ہو جاتے ہیں uncertain time آتے ہیں ایسے time جو ان کے بس میں نہیں رہتے ہیں fail ہوتے رہتے ہیں blocking periods ایسے periods آ جاتے ہیں جب وہ خود block محسوس کرتے ہیں دوستو اس سمیں وہ ہار جاتے ہیں اس سمیں کیا کرنا چاہیے ان تین mindset کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے law of continuity ہمیشہ مجھے کام کرنا ہے مجھے کام کرنا ہے continuity مجھے کیسے بھی کر کے approach کرنا ہے بھلے ہار مل رہی ہے لیکن continuity کو نہیں چھوڑنا ہے second number پہ law of average تھوڑا uncertain time پہ law of average بڑھ جاتا ہے اگر 10 میں سے ایک result آ رہا ہے تو ہو سکتا 15 میں سے ایک result آئے گا ضرور corona کا period بھی ہوگا تو بھی mdiit ہوں گے لوگ cot ہوں گے پس اسی جنگ time میں بھی law of continuity law of average اور تیسرے number پر don't assume just ask پوچھنا ہے negative نہیں سوچ پوچھنا ہے اگر ان 3 mindset پہ ہم کام کر لیں اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھ لیں ان 3 mindset کو تو definitely ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے اور دوستو simple کہا ہے ہر successful person کی life میں آپ دیکھیں گے 80% mindset کا رول جب بھی negative پرستی آتی ہے تو ان 3 mindset کی بات ان کے دماغ سے نکل کے آتی ہے اور وہ ہی پر 20% work کرتی ہے اگر آپ بھی mindset کے through بڑا پیسہ کمانا چاہتے بڑے sales person کی طرح تو اس کے لئے آپ کو mind power تو سیکھنا ہی پڑے گا اس دماغ کو control کرنا اور اس دماغ کی شکتیوں کا اپیوک کرنا سیکھنا پڑے گا اور دوستو یہ ساری چیزیں جب آپ کسی NLP کی Neuro Linguistic Programming کی وارک شاپ میں جائیں گے تو 5000 سے 10000 روپے بہت سارے insurance advisor کا جب mindset change ہوتا ہے تو automatic success ان کے ہاتھ میں آتی ہے دوستو آپ بھی یہ course ضرور کریے definitely money back guarantee course ہے وشواست کے ساتھ کہتا ہوں mindset change ہوگا دنیا change ہو جائے گی گزب کی techniques بھی آپ کو اس course میں سیکھنے کو ملے گی اور سب سے بڑی بات money back guarantee course ہے آپ ان numbers پر call لگا کر ابھی پوری detail پتا کر سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں جتنے بھی students ہیں ان کا feedback ضرور پڑھیں ابھی جن university mobile application پر ان کے feedback ان لکھ رکھیں کہ ان کو یہ course کیسا لگا وہ ضرور پڑھیں اور ساتھ میں ہمارا اگلا جو ویڈیو آنے والا ہے policy online سستی ہے ابھی یہ objection شروع ہو چکا ہے لیکن بعد میں یہ سب سے بڑا objection ہوگا سب سے بڑا تو دوستو اس کا جواب کیسے دیں اس کی چرچہ میں اگلے ویڈیو میں آپ سے کرنے والا ہوں تو اس چینل کو subscribe ضرور کر دینا bell icon کو hit کر دینا ساتھ میں تین mindset میں نے کون سے بتا ہے مجھے comment کر کے بتا دینا اگر comment میں کسی اور نے بھی لکھ رکھا ہے تو بھی آپ type ضرور کرنا ضرور اگر کچھ سیکھا ہو تو like press کر مجھے بتا دینا اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی سچے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا کہ وہ بھی اس پاور گوال سیٹنگ سٹریجی سیلز ٹول سٹریجی پروسپیکٹنگ سٹریجی میٹنگ سٹیپ 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 سٹریجی ادوانس نیت جنریشن تیکنی پلان پریزنٹیشن سکیلز اوپجیکشن ہاندلنگ سکیلز ویڈ 30 پلس سکیلز فال سکیلز 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 رفرین سکیلز اور MDRT COT TOT کے کام کرنے کے اتی پربھاوشالی 24 طریقے تو اپنی سیلز اور انکم بڑھانے کے لیے آج ہی شروع کریں ہائی سپیڈ MDRT آن لائن ٹریننگ دھنوان بھو اور پائیں منی بیک گیرینٹی آفر یعنی لکشمی دروازہ خٹ خٹا رہی ہے ابھی کال کریں 7440 525252